اگر آپ نے دیکھا اور سنا فقہ انفی ختم آئندہ منازع کرنا ہے تو نماز جنازے پر منازع کرنا ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی نماز جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز جنازہ پڑھی ہے اس میں چار تکبیر ہیں مختلف دعائیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے کوئی ایک مرفوع صحیح حدیث نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں یہ سنت ہے یہ ان کے ہی خلاف ہے کہ یہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا فرض سمجھتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں یہ سنت ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے دعا کی طور پر پڑھتے تھے ابن حضر اسکلان رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کے نیچے شرح میں لکھا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چار تکبیریں اور مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے بخاری مسلم میں آپ کو کثیر تعداد میں عادث ملیں گی کہ آپ نے صرف چار تکبیریں کہیں ہیں اور ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے سیدیس ایک ہزار پانسو چار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف چار تکبیریں کہیں ہیں نماز جنازہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے بلکہ آپ کا عمل ہے کہ آپ نماز جنازہ میں قرات ہی نہیں کرتے تھے روح عرض کی پہلی حدیث کی کتاب موتہ امام مالک میں لکھا ہے سات سو ستتر نمبر حدیث ہے یہ کہتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آج کے بعد اس بارے میں آپ نے جو ہے وہ مسئلہ اٹھانے آئیے کوئی بھی مرزا کا چیلہ مناظرہ کریں مرزا کو چیلنج ہے اس پر مناظرہ کرنے کا اور آج میں آپ کو دلائل پیش کرتا ہوں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی اس حدیقہ سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے کس طرح عوام کو دھوکہ دیتا ہے موتہ امام مالک حدیث روح سات ستتر گولڈن چین مالک نافع عبداللہ بن عمر اس کو کہتا ہے گولڈن چین عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں نماز جنازہ میں آپ کوئی قرات نہیں کرتے تھے کوئی صورت نہیں پڑتے تھے دوسری صحیح حدیث موتہ امام مالک میں سات سو پجتب حتی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں سب سے پہلے اللہ کی حمد کرتا ہوں حمد اللہ اس کے بعد وصلت علیہ نبی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں اس کے بعد میت کیلئے دعا کرتا ہوں آپ نے سور فاتحہ نہیں پڑھی آپ نے قرات نہیں کی آپ نے نماز جنازہ کا طریقہ بتایا جو کہتے ہیں کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوگی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی نماز پر حکم لگائیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز پر حکم لگائیں مصنف ابن ابی شہبہ میں حدیث ربن گیارہ ہزار تین سو تشہتر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو حمد سے شروع کرتے تھے اس کے بعد درود پاک پڑھتے تھے اور اس کے بعد مید کیلئے دعا کرتے تھے اللہم مغفر لی احیائنا و امواتنا مولا علی رضی اللہ عنہ بن نماز جنازہ میں سور فاتحہ نہیں پڑھتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مجموع زوایت صحیح حدیث ہے چار ہزار ایک سو ترپن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ بھی نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں کوئی قرات یا کوئی مخصوص دعا مکر نہیں کی صرف چار تکبیریں اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں کوئی مخصوص قرات نہیں ہے مخصوص دعا نہیں ہے اب یہ فیصلہ کریں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نمازیں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں مصنف ابن عبی شہبہ حدیث ربنہ گیارہزار چار سو چار نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب نماز پڑھتے تھے نماز جنازہ تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے کوئی قرات نہیں کرتے تھے مصنف ابن عبی شہبہ حدیث ربنہ گیارہزار چار سو چھے عبدالعالیہ سے پوچھا گیا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی آپ فرماتے ہیں وہ نماز جس میں رکوع اور سجود نہیں ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی مصنف ابن عبی شہبہ گیارہزار چار سو چھے گیارہزار چار سو سات مصنف ابن عبی شہبہ فدالعہ بن عبید سے کہا گیا کہ کیا نماز جنازہ میں قرات کرنی چاہیے کہ نہیں فرماتے ہیں اللہ نہیں قرات کرنی چاہیے کہتا ہے کوئی حدیث نہیں ہے سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے پر دیکھئے عبداللہ بن عمر بھی نہیں پڑھتے ان کا عمل بھی ہے اور فدالعہ بن عبید بھی نہیں پڑھتے مولا علی بھی نہیں پڑھتے اب حریرہ بھی نہیں پڑھتے کیا ان کی نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی رضی اللہ عنہم اور عبداللہ بن مسعود بھی نہیں پڑھتے اب آگے دیکھئے ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے والے سے کسی نے پوچھا اقرعو الجنازتی بفاتیت الكتابی کیا میں نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھ لوں فرمایا لا تقرع نماز جنازہ میں فاتحہ نہ پڑھ مصنف ابن ابی شہبہ حدیث نمبر ہے گیارہزار چار سو آٹھ دلائل دیکھتے جائیں سنتے جائیں صحیح حدیث مصنف ابن ابی شہبہ حدیث نمبر ہے گیارہزار چار سو نو حجاج کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا عطا سے جو تابعی ہیں کہ کیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے فرماتے ہیں ماہ سمینا بیہادہ محنت یہ سنا ہی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جس طرح ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز جنازہ میں تو ان کے شاگرت پوچھنے لگے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے یعنی مشہور نہیں تھا معروم نہیں تھا نہ صحابہ پڑھتے تھے سورہ فاتحہ نہ تابعین پڑھتے تھے جب انہوں نے پڑھنا شروع کرتے ان سے پوچھا گیا یہ سوال ہی بتاتا ہے کہ اس وقت یہ معروف نہیں تھا کہ کوئی بندہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھے آپ نے صرف فرمایا یہ سنت ہے یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ دعا کے طور پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں سنت رسول کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اگر آپ نے پڑھی ہوتی یہ سنت ہوتی تو کوئی تو روایت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے جنازے پڑھیں کسی صحابی سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور ابن عباس نے پڑھی فرمایا یہ سنت یعنی یہ ایک طریقہ ہے اہل سنت بھی کہتے ہیں آنا بھی کہتے ہیں بطور دعا پڑھی جائے بطور سنا پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو عطا بھی کہتا ہے کہ میں نے سنائی نہیں ہے شعبی سے پوچھا گیا مسلم ابن عبی شہبہ دونوں منکر تھے کہتے ہیں نہیں عطا تابی کہتے ہیں سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھنی ہے ان کے والد بھی کہتے تھے نہیں پڑھنی ہے گیارہزار چار سو بارہ حدیث ہے بقر بن عبداللہ سے لا عالم فیہ قرات ان کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ میں اس لئے وہ حدیث ثابت ہو رہا ہے جب ابن عباس نے قرات کی تو پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا پھر آپ نے فرما یہ بھی کہ طریقہ ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مشہور نہیں تھا نہ صحابہ پڑھتے تھے نہ تابین پڑھتے تھے گیارہزار چار سو چودہ مصنف ابن عبی شہبہ حدیث عبداللہ بن عبی سارہ کہتے ہیں کہ میں نے سالت سالمن میں نے سوال کیا سالم بن عبداللہ سے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کے جو بیٹے سالم ان سے پوچھا کیا نماز جنازہ میں قرات کی جائے گی فرمایا لا قرات الجنازت نماز جنازہ میں کوئی قرات نہیں ہے اتنا دعویٰ کیا اس نے کہ اس مسئلے میں ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے آپ نے کتنے دلائل دیکھے حدیثیں دیکھی صحابہ کا عمل سنا آپ نے اس کے علاوہ بہت سارے اور دلائل ہیں اسے ثابت ہو گیا کہ یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ فرض واجب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مرفو حدیث نہیں ہے کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑی ہو ابن عباس نے جو پڑی ہے تیرہ سو پینتی سلمر حدیث میں جو ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرما رہے کہ یہ سنت ہے اسی کے نیچے جو ہے ابن حضر اسکلان رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے شاگلتوں کو نماز جنازہ سکھاتے تھے بلخص ابو حمزہ کو سکھائی نماز جنازہ فتح البحری جل نبر تین صفحہ نبر تین سو چیتر ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ کا طریقہ جب ابو حمزہ کو سکھائی فرمایا تو سلی الجنازتی جب تم نماز جنازہ پڑھو تسبیع و تکبیر اس میں تسبیع سنا اور تکبیر ہے ولا ترق ولا تحسد نہ اس میں سجدہ ہے نہ اس میں رکوع ہے تو آپ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہاں سور فاتحہ پڑھنی ہے تکبیرات آپ نے پڑھنی ہے اور سنا پڑھنی ہے سور فاتحہ کے ذکر نہیں کیا تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک سور فاتحہ فرض واجب نہیں یہ صرف دعا ہے ہمارے نزدیک بھی صرف دعا کے طور پر پڑھے تو جائز ہے اور تمام صحابہ کرام علیہ وردوان نے جو نماز جنازہ پڑھی ہے اس میں سور فاتحہ کو نہیں پڑھا عبداللہ بن عمر نہیں پڑھا عبداللہ بن عمر نہیں پڑھا مولا علی نے نہیں پڑھی عبداللہ بن مسعود نے نہیں پڑھی خوداللہ بن عبید نہیں پڑھی اس کے علاوہ تابعین اور صحابہ نے نماز جنازہ میں سور فاتحہ نہیں پڑھی اس سے ثابت ہو گیا کہ نماز جنازہ میں سور فاتحہ بطور قرات فرض واجب نہیں ہے بلکہ منع ہے صحابہ سے پوچھا گیا کہ قرارت کریں یا نہ فرمایا نہ جو میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہے اس نے کہا کوئی حدیث نہیں ہے اور ایک پاس کوئی دلیل نہیں ہے فقہ انفی ختم اب فقہ انفی ختم نہیں ہے مرزا جہل می ختم اس کے جھوٹ عوام تک پہنچ رہے ہیں اور جب عوام کو معلوم ہوگا کتنا بڑا جھوٹا ہے تو انشاءاللہ عزیز عوام ہی اس سے پوچھے گی اس کے غربان کو پکڑے گے کتنا بڑا جھوٹا ہے پھرے بھی اتنے بڑا جھوٹ بولتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ